بلا سود تاکہ وہ اپنا بزنس کر سکے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے جب کسی قوم کو اوپر لانا ہوتا ہے تو ان کو بکاری بنانے کے بجائے اس کے نوجوانوں کو جو ہے اس کے نوجوانوں کو جو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی چودری رحمت علی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی ہم غریبوں کو یتیموں کو بے آسرا جو نوجوان ہے انشاءاللہ تعالی ان کو چھوٹے پیمانے پہ کرزا دیں گے بلا سود تاکہ وہ اپنا بزنس کر سکے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے جب کسی قوم کو اوپر لانا ہوتا ہے تو ان کو بکاری بنانے کے بجائے اس کے نوجوانوں کو جو ہے اس کے نوجوانوں کو جو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی چودری رحمت علی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی ہم غریبوں کو یتیموں کو بے آسرا جو نوجوان ہے انشاءاللہ تعالی ان کو چھوٹے پیمانے پہ کرزا دیں گے اور بلا سود کرز دیں گے تاکہ وہ چھوٹا کام کر سکے اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا امپلیمنٹ میں پاکستان آکے اس کا افتتا کروں گا اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ پروجیکٹ کے اوپر کام کریں گے تعلیم کے اوپر کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم صحت کے اوپر کام کریں گے اور پاکستان کے ان علاقوں میں جدر پانی پینے کے لیے نہیں ہے صاحب پانی جو ہے اس کا پروجیکٹ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی چودری رحمت علی کے پریٹ فارم سے ہم پینے کے صاحب پانی کے پروجیکٹ کا بھی انشاءاللہ افتتا کریں گے ایڈوکیشن کا بھی انشاءاللہ ہم کریں گے صحت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اور خصوصاً جو ابھی ہم نے انیشیٹیو جو ہم نے لیا ہے ابھی یہ سٹیپ وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے ہمارا سود کے بغیر کرزہ نوجوانوں کو جو ایسے نوجوان جو چودری رحمت علی فانڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں کوئی کاروبار نہیں ہے جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے اور بچارے پس رہے ہیں غربت ہے مہنگائی کے حالت میں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے پاؤں پر کھڑا کریں گے اور ان کو چھوٹے پہمانے پر کرز دیں گے اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا ایکسپیرمنٹ کریں گے تجربہ کریں گے اپنے نوجوانوں کے اوپر جن کا تعلق چودری رحمت علی فانڈیشن سے ہے جو لوگ چودری رحمت علی فانڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کو ہم چھوٹے پہمانے پر کرز دیں گے اور جب یہ کرز ہمیں وہ واپس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو پھر ہم دوسرے نوجوانوں کو دیں گے تو اسی طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے بلا سود کرز دیں گے چھوٹے پہمانے پر دیں گے تھوڑے لوگوں کو دیں گے پہلے تجربہ کریں گے اگر ہم کو اس کا رسپونس اچھا ملا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پورے پاکستان کے اندر پھیلا دیں گے اس کا حفظ تابعہ انشاءاللہ تعالی میں اسلام آباد آکے آفیس کے اندر انشاءاللہ ہم پوری بارڈی کو بٹھا کے اپنی جو گورنڈر بارڈی ہے جو ہماری پورے پاکستان کے اندر چودری رحمت علی فانڈیشن کے عددہ داران ہیں انشاءاللہ ان کو بٹھا کے اس کے اوپر پوری پلانے کے ساتھ ہم کام کریں گے پوری اس کے اوپر ورکنگ ہوگی انشاءاللہ تعالی اس کو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا زیادہ کہ کشمیر کے اندر KPK کے اندر سیند اور بلوچستان کے اندر دیامیر کے اندر تورہ گھر کے اندر گلگت بلتستان کے اندر اور پاکستان کے وہ علاقے جدر غریب اور مزدور اور بے سہارا لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اور چولستان کے اندر جنوبی پنجاب کے اندر تو انشاءاللہ ہم وہاں سے نوجوانوں کو سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹ کر کے انشاءاللہ یہ سارا کام ہمارے صدور کریں گے وہ انشاءاللہ آگے فارورڈ کر دیں گے نام جو ہے وہ ہماری جو گورنر بارڈی ہوگی تو انشاءاللہ ان کی اپروول سے پھر ہم ان نوجوانوں کا قرآن دازی کے ذریعے نام نکالیں گے اور جو نوجوان انشاءاللہ پورے اترے قانونی طریقے سے تو انشاءاللہ ہم ان کو چھوٹے پیوانے پر بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے جو ہے وہ کرزہ دیں گے تاکہ میری قوم پاؤں پہ کھڑی ہو سکے دیکھیں نہ تو ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالی یہ چودری رحمت علی فانڈیشن سیاستیس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ غیر سیاسی جماعت ہے انسانیت کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے اور غریبوں کے لئے بنائی گئی ہے ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی اس کا تعلق خواہ کسی برادری قوم منرسل رنگ ذات پار اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ غریب کون ہے غربت کہاں ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کی جو ہے اس کے لئے ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ ظلہ محمد انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم محمد اجنسی جو ہے خیبر اجنسی ہے وہ میرے فاتہ ہے وہ میرے انشاءاللہ تعالی زہن میں ہے دیامیر کا علاقہ اور جو ہزارہ ڈویزن ہے وہاں پہ پھر کشمیر جو بھی ہے اور گلگت بلتستان تورہ گار جدر غربت زیادہ ہے جدر لوگ پیس رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ میری خصوصی توجہ کا مرکز ہے چولستان جنوبی پنجاب سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ خصوصی طور پہ میری فوکس میرا ان کے اوپر ہے انشاءاللہ تعالی اور انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بھرپور کام کریں گے چودری رحمت علی فانڈیشن نے انشاءاللہ تعالی ہر جگہ ہر جگہ جب بھی کوئی وقت پاکستان کے اوپر آیا ہے تو الحمدللہ چودری رحمت علی فانڈیشن نے بھرپور کام کیا ہے اور الحمدللہ ہم نے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ جو کرونا کے لیے ماسک تقسیم کی ہیں کرونا میں ہم نے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو راشن دیا ہے یہ ہمارے رکارڈ پہ ہے الحمدللہ کوئی بھی فانڈیشن ایک سال میں اتنے رکارڈ کام نہیں کرتی یہ اللہ تعالی کا احسان ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں یہ رب کا کرم ہے جب آپ نیکی کے رستے پہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالی کی ذات بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے تو چودری رحمت علی فانڈیشن نے پورے پاکستان کے اندر رکارڈ کام کی ہیں سکس منت میں سکس منت میں اور آپ اندازہ کریں کہ راشن پیکج کو پورے پاکستان کے اندر دینا یہ کوئی ممولی کھیل نہیں ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ اس کا سیرہ جو ہے الحمدللہ چودری رحمت علی فانڈیشن کے ساتھ جاتا ہے اور ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیوں نہ وہ نوجوان جو چودری رحمت علی فانڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا پاکستان کے اندر غربت سے پس رہے ہیں یتیم ہے بے آسرا ہے بے سہرا لیکن تلیم یافتہ ہے ان کو ہم نے ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور ان کے لیے انشاءاللہ ہم نے کرزوں کی ایک چھوٹی سی سکیم جو ہے وہ نکالی ہے جس کا افتتاہ انشاءاللہ میں آکے پاکستان کے اندر کروں گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چودری رحمت علی فانڈیشن کی یہ سکیم بھی انشاءاللہ زبردست کامیاب ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ میرے نوجوان جو ہیں وہ انشاءاللہ جن کو ہم کرز دیں گے وہ بزنس کریں گے اور پیسہ واپس کریں گے اور وہی پیسہ انشاءاللہ ہم دوسرے نوجوانوں کو دیں گے دوسری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں میں کوئی پیسے کمانے کے لیے میں نے یوٹیوب چینل نہیں بنایا بس صرف یہ اس لیے بنایا ہے کہ میری فانڈیشن کی ٹوٹل ایکٹیوٹیز جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور اس کا جو بھی پیسہ آئے گا وہ غریبوں پر خرج ہوگا آپ کا ایک ایک روپیہ جو ہے انشاءاللہ تعالی میں غریبوں کے اوپر خرج کروں گا پاکستان آ رہا ہوں میرا آپ نے استقبال کرنا ہے محبت آپ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے خوشی ہوگی میں سمجھوں گا کہ میں انشاءاللہ تعالی کام جاب ہو گیا آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے پیار اور خلوص کی وجہ سے آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے لنک جو یہ نیچے رو رہیل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ میری آواز آپ تک پہنچے غریبوں کی آواز آپ تک پہنچے کیونکہ اس پہ ہم ان لوگوں کی ویڈیو شیئر کریں گے جو غریب ہے جو مستق ہے تو شاید کوئی استطاعت جو رکھتا ہے بندہ شاید وہ ان کی ہیلپ کر دے سوری تو یہ یوٹیوب چینل جو ہے اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ غریبوں کی آواز آپ تک پہنچے اور آپ کا پیسہ جو ہے وہ غریبوں تک پہنچے میری آواز آپ تک پہنچے ہماری ٹوٹل ایکٹیوٹیز انشاءاللہ چودری رحمت علی فانڈیشن کس کے اوپر ہوگی آپ سے ریکویسٹ میں بار بار کر رہا ہوں اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اگر چودری رحمت علی فانڈیشن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کریں اس کی جتنی انکم ہوگی جتنا پیسہ ہوگا وہ غریبوں کے لئے ہوگا انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں اپنی جیب سے پیسہ خرج کرتا ہوں آپ کی تھرو اگر کوئی پیسہ آئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ غریبوں کے اوپر خرج ہوگا اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر چودری رحمت علی فانڈیشن نے جو ابھی انشاءاللہ پراجیکٹ شروع کرنا ہے وہ سمال لونڈ کا ہے بلا سود ہم کرز دیں گے اپنے نوجوانوں کو چھوٹے پیمانے پر کرز دیں گے پہلے سٹارٹ شروع سے چھوٹا کریں گے اس کا انشاءاللہ اطلاق جو ہے وہ نوجوان جو میرے ساتھ کھڑے رہے جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور فانڈیشن کے ساتھ جڑے گئے جن کے پاس بزنس نہیں ہے کاروبار نہیں ہے روزگار نہیں ہے انشاءاللہ ہم ان کو چھوٹے پیمانے پر کرز دیں گے اگر یہ ہماری سکیم کامیاب ہوگی وہ کرز ہم واپس کر کے انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر نوجوانوں میں پھیلا دیں گے کاروبار اور ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے بھیک مانگنا ان کو نہیں سکھائیں گے کام کرنا بزنس کرنا ان کو سکھائیں گے اور اس کے لیے میں سپورٹ کروں گا ہر طریقے سے کوئی نوجوان اگر کسی کا بزنس نہیں چلتا میں اس کو ہر طریقے سے سپورٹ کروں گا انشاءاللہ اگر میں پیسے دوں گا کرز دوں گا چودری رحمت علی فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کو پیسہ ملے گا کرز ملے گا بزنس آپ سٹارڈ کریں گے تو اس کے لیے سپورٹ بھی انشاءاللہ میں کروں گا ہر طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سپورٹ ہوگی تاکہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے چودری رحمت علی فانڈیشن کا یہ انشاءاللہ جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ میں اسلام آباد آؤں گا آفیس کے تا انشاءاللہ ہوگا پھر اپنی گورنر بارڈی جو ہے میری اس کے ساتھ میٹنگ میری ہوگی ڈیٹیل سے پریس کانفرنس ہوگی اس میں ہم یہ لائے عامل تیہ کریں گے پورے چودری رحمت علی فانڈیشن کے جو علاہ دے داران ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے گرنٹی ہم صرف لیں گے سودھ ہم نہیں لیں گے کرزہ دیں گے چھوٹی سکیم پہ اپنے نوجوانوں کو جتنے بھی پاکستان کے اندر وہ نوجوان جو یتیم ہے سب سے پہلے یتیم اور بے سہارہ غریب نوجوان جو مستحق ہے ان کو ہم ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پھیلا دیں گے پورے پاکستان کے اندر لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ میرا ساتھ دیں گے دیکھیں ہم ماسک کی ضرورت پڑی پاکستان کے اندر تو الحمدللہ چودری رحمت علی فانڈیشن نے ایک لاکھ سے زیادہ ماسک تقسیم کیے راشن پیکج ہم نے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دیا چالیس سے پچاس جو ہے ہمارے الحمدللہ فری میڈیکل ہمارے رکارڈ پہ ہیں ویلچیرز ہمارے رکارڈ پہ ہیں جہیز فانڈ ہمارے رکارڈ پہ الحمدللہ کپڑے جو ہے ہم نے دیوارے احساس وہ ہمارے الحمدللہ رکارڈ میں ہیں پورے پاکستان کے اندر ہم نے کپڑے تقسیم کیے گریبوں کو جو سٹوڈنٹ ہم سپورٹ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کو وہ مالی امداد جو دے رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر پچاس سے چالیس سٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جن کو ہم فری تلیم دیں گے فیصل آباد کے اندر وہ بھی انشاءاللہ میں آناؤنس کر رہا ہوں پہلے بیس تھے لیکن ہم ان کو بڑھا کے تیس سے چالیس کر دیں گے وہاں پہ انشاءاللہ ہم ایک ہاؤسٹل قائم کریں گے فیصل آباد کے اندر ہمارے ڈاکٹر توقیر صاحب جو جنرل سیکٹری ہیں پنجاب کے ان کا سکول ہے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ فری تلیم دیں گے یہ بھی ہمارے پروجیکٹ میں شامل ہے ہیلتھ ہمارے پروجیکٹ میں شامل ہے ایجوکیشن ہمارے پروجیکٹ میں شامل ہے بچیوں کے لیے صلاحی سکولز ہمارے پروجیکٹ میں شامل ہے تو جس کا فیصلہ گورنر بارڈی میری کرے گی چیرمنٹ جو قائم مقام چودری محمد سین طاہر صاحب چودری اسلیم گجر صاحب مرکزی صدر نور صاحب سناولہ گورسی صاحب خالد گجر صاحب خالد گورسی گجر صاحب نئی مہدر ہے اکیل بھائی ہے چودری منظور گجر صاحب ہے شزاد کھٹانا صاحب ہے ڈاکٹر تقیر صاحب ہے اور جتنے بھی ہمارے الحمدللہ صوبائی صدور ہے راحت کان کمال بھائی اور ابرار بھائی ہے سیند سے ڈاکٹر صاحب ہے حنیف گجر صاحب گلشن مناث صاحب کشمیر سے ہیں اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے اعلیٰ ادداران ہم ان سے بیٹھ کے انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے اور پھر اس کو انشاءاللہ ہم نافذ کر دیں گے پشاور کے لیے الحمدللہ زبردست پیکج ہیں پورے کے پی کے اندر میں نے جانا سیدھا وہاں پہ ہے خیبر اجنسی باجوڑ اجنسی انشاءاللہ سوات میں کے پی کے جتنے بھی علاقے ہیں انشاءاللہ میں سیدھا اسلام آباد سے وہیں پہ جاؤں گا پھر اس انشاءاللہ ہم چودری رحمت علی فانڈیشن کو جسد خاکی لانے کے لیے تحریک بھی چلائیں گے اس میں بھی آپ کا مجھے ساتھ چاہیے سٹوڈنٹس کے لیے تحریک چلائیں گے اور ان بیرون ملک پاکستانی جو فسے ہوئے ہیں ان کے لیے تحریک چلائیں گے ان کو لانے کے لیے انشاءاللہ جتنے وسائل میں یوز کر سکوں گا وہ کروں گا ٹکٹیں جتنی میں دے سکا غریبوں کو وہ دھوں گا یتیم خانوں کا انشاءاللہ دورہ کریں گے جیل میں جائیں گے ان لوگوں کو نکال لیں گے جو بچارے چھوٹے چھوٹے معمولی چور ہیں اور بہت بڑی سزائیں کاٹ رہے ہیں انشاءاللہ ہزارہ ڈویزن کے لیے بھی انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے بہت زیادہ تو وہ میرے پراریٹی میں ہے اور اسی طرح پھر ان یتیم خانوں میں میں نے جانا ہے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ وہاں پہ ہیں اور ان کے لیے انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکے گا کروں گا پھر ان ماہوں کے لیے جو اولڈ ہومز میں ہیں ان کو انشاءاللہ میں نے ملنا ہے وہ بھی میرے الحمدللہ شرور میں شامل ہے اور پھر ایجوکیشن کے اوپر اور پھر صحت کے حوالے سے انشاءاللہ اور چولستان کے اندر تو بہت زیادہ انشاءاللہ میں نے کام کرنا ہے وہ میرے لیے جو ہے الحمدللہ بہت زیادہ میں ہے اس کا احساس ہے میرے اندر زلہ دیامیر کے لیے انشاءاللہ ہم یہ اسان دانش صاحب جو ہے ہمارے بہت کام کر رہے ہیں زلہ دیامیر کے لیے انشاءاللہ ہم نے پیکج رکھا ہے پیکج یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ایجوکیشن کی بھی کمی ہے ہم نے انشاءاللہ تعلیمی ادارے بھی وہاں پہ بنانے ہیں کوشش کریں گے اور صحت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تو اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چودری رحمتالی کے پلیٹ فارم سے جاری رہے گا سولہ تاریخ کو انشاءاللہ پاکستان آ رہا ہوں زندگی موت اللہ تعالی کی اختیار میں برملا آ کے کہہ رہا ہوں اور کھلے پلیٹ فارم سے آپ کے آ کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میں پاکستان آ رہا ہوں زندگی اللہ تعالی نے رکھی دی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے درمیان جل دوں گا زندگی موت اللہ کے اختیار میں اللہ سے ڈرتا ہوں جس نے پیدا کیا ہے کسی انسان سے نہیں ڈرتا چھپ کے آتا تو شاید بہت سارے لوگ کہتے کہ پتہ نہیں منی ڈرتا ہے گجر ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں دل دیا اللہ نے بہت بڑا حوصلہ بھی دیا ہے یہ رب کے اوپر میرا جو ٹرسٹ ہے جتنے بھی یورپ کے اندر لوگ رہتے ہیں یا بوروری ملک کانٹریز میں لہرتے ہیں ان کا رب کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ ہے اور میرا تو حد سے زیادہ ہے جب سے میں نے چودری رحمت علی فانڈیشن جائن کی ہے جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی انشاءاللہ سولہ جولائی کو آپ نے اسلام آباد آنا ہے آپ کا پیار مجھے چاہیے اور انشاءاللہ غریبوں کے چہروں کے اوپر مسکر آہدے انشاءاللہ بکھیریں گے اور انشاءاللہ میں پورے پاکستان کے اندر غریبوں کی آواز بنوں گا مزدوروں کی آواز بنوں گا کسانوں کی آواز بنوں گا اور انشاءاللہ ایسا کام کروں گا پورے پاکستان کے اندر غریبوں کے لیے کہ آپ انشاءاللہ اللہ فخر محسوس کریں گے کہ آپ چودری رحمت علی فانڈیشن کا حصہ ہے یہ واحد فانڈیشن ہے جو بلا امتیاز بلا ذات پات سے ہٹ کے برادرزم سے ہٹ کے سیاست سے ہٹ کے منافقت سے ہٹ کے اونجنی سے ہٹ کے رنگ نسل سے ہٹ کے صرف انسانیت کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے اور انسانیت کی ہی خدمت کرے گی انشاء اللہ تعالی آپ نے بھرپور ساتھ دینا ہے باڑیاں کمپلیٹ کر لیں پورے پنجاب پورے سندھ پورے بلوچستان پورے کے پی کے اندر کشمیر کے اندر انشاء اللہ میں جاؤں گا جگہ جگہ جا کے غریبوں کے لیے کام کروں گا آپ اگر میرا ساتھ دیں گے تو آپ اگر مجھے پیار دیں گے تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دیکھیں بہت سارے لوگوں نے مجھے میرے اوپر گلے بھی کیے اتراز بھی کیے دھمکیاں بھی بہت کچھ کیا لیکن اللہ تعالی کا احسان ہے کہ منیر گجر کھڑا رہا اور آج اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اندر چودری رحمت علی فانڈیشن کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے چودری رحمت علی فانڈیشن کے کاموں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور انشاء اللہ تعالی سولہ تاریخ کو انشاء اللہ تعالی آپ نے ویلکم کرنے اسلام آباد آنا ہے انشاء اللہ صبح و سات بجے اسلام آباد پہنچوں گا آپ سے پیار لینے پورے پاکستان کے غریبوں کو پیار دینے ہیں غریبوں کی خوشی میری خوشی ہے غریبوں کی دکھ میرے دکھ ہیں اور حقیقت بات ہے کہ جب سے حاجی صاحب اس دنیا سے گئے ہیں میں نے جب سے یہ فانڈیشن شروع کی ہے میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ہسنا کھیلنا سارا غریبوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پسہ ہوا طبقہ ہے جو پسہ ہوا طبقہ ہے اور غریب طبقہ ہے اور وہ لوگ جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور اسی طرح میں اپنے نوجوانوں کو کھڑا کروں گا ان کے پاؤں کے اوپر ان کو بزنس کر کے دوں گا تاکہ وہ اپنی روزی کما کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے پھر اسی طرح میری بہنیں جو جتیم ہیں جو مسکین ہیں جو غریب ہیں ان کے لئے ہم سلائی سکول کا انشاءاللہ وہ بھی ارنجمنٹ کریں گے تاکہ سلائی سکول کے ذریعے وہ پیسہ کمائیں اپنے جو اگر مطلب کوئی بچی کپڑے اچھے بنانا جانتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کی پروڈیکٹ کو پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر میں مطارف کروں گا انشاءاللہ ہمارے سلائی سکولز ہم جب افتتا کریں گے ان کا تو وہاں کی جو پروڈیکٹس ہوگی بچیوں کی ان کی نمائش انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں رکھیں گے اور پھر ان کو میں پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کے جو ہاتھ سے بنائے ہوئے کپڑے ہیں میں پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ ان کو سیل کروں گا اور ان کا پیسہ ان بچیوں کو دوں گا تاکہ وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو سکیں روزی کما سکیں کسی کی محتاج نہ رہیں اور اپنے شادیاں خود کر سکیں کیونکہ یہ جہیز کی لانت یہ بھی بہت بڑی لانت ہے پاکستان کے اندر اور اس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے غریب بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں انشاءاللہ جہیز ہمارا جہیز فانڈ بھی ہے اور انشاءاللہ اس کی اوپر بھی ہم اس کو بھی بڑھا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں پشاور میں غلام اللہ حمدانی صاحب آپ ریڈی رہے ہیں انشاءاللہ پشاور میں ہم نے زبردست پروگرام کرنے ہیں عصار بنکش بھائی راہد بھائی کمال بھائی آپ ریڈی رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ کا اگر ساتھ ہوگا تو منیر گجر کھڑا ہے چودری رحمت علی فانڈیشن کی پوری ٹیم زبردست ٹیم ہے الحمدللہ انتہائی لوگ اچھے لوگ ہیں میرے ساتھ انتہائی مطلب زبردست لوگ ہیں عاصف گجر صاحب اپنے حاجی سلیم صاحب چودری محمد سنتہار صاحب سناؤلہ گورسی صاحب اکیل بھائی نئی میدر بھائی منظور بھائی چودری خالد گجر بھائی یہ سارے وہ لوگ ہیں الحمدللہ جو انتہائی مخلص لوگ ہیں اور انہی کی وجہ سے چودری رحمت علی فانڈیشن آج اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے اور الحمدللہ یہ چودری رحمت علی فانڈیشن اب نوجوانوں کی غریبوں کی کسانوں کی مزدوروں کی فانڈیشن ہے انتظار کریں آپ میرے ساتھ رہیں میرا آپ ساتھ دیں جو ہماری الحمدللہ جو بھی سکیم ہم شروع کریں گے آپ کے لئے کرنی ہے آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے میرے نوجوان جو بھی چودری رحمت علی فانڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں ان کے پاؤں پہ کھڑا کروں گا غریب ہیں یتیم ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بالکل قرضے دیں گے چھوٹے پیمانے پہ دیں گے ان کے کاروبار شروع کروائیں گے اور کاروبار میں ان کی انشاءاللہ ہیلپ بھی کریں گے سولہ تاریخ کو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر ہم گھومیں گے جائیں گے جدر جدر ظلم ہوا جدر جدر ہم نے غربت دیکھی وہاں پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے پھر اسی طرح انشاءاللہ جو محسن سموٹ ہے اس کی انشاءاللہ قبر پہ بھی میں جاؤں گا شہیدہ جی اللہ دیتہ کی قبر کے اوپر بھی سب کو لے کے جاؤں گا اور ان شہدہ کو جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کی انشاءاللہ قبروں پہ جاؤں گا ان کے لیے ان کے قانونی سپورٹ بھی کروں گا اور ان کے جو لوگ ہیں جو ظالم لوگ ہیں ان کے خلاف بھی آواز اٹھاؤں گا یہ سارا کچھ آپ کے پیار اور محبت کی وجہ سے ہے چودری رحمت علی فانڈیشن کی جزد خاکی کو لانے کے لیے بھی انشاءاللہ ہم تحریک چلائیں گے آپ میرے ساتھ رہیں میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ منیر گجر برملا طور پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی وہ ساتھ بجے انتہائی خوش ہو یہ خوشیاں انشاءاللہ آپ کے چیروں پہ بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں غریبوں کے چیرے پہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ زندگی کا فرس ٹیم ہے کہ میں انشاءاللہ اتنا ایکسائیڈڈ ہوں اور ہر وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اپنے ملک سے محبت کرتا ہے یہ محبت بیرون ملک پاکستانیوں کو احساس ہے پاکستان کے اندر رہنے والے اس کا احساس کم کرتے ہیں اور جو احساس پاکستان سے باہر بیٹھے لوگوں کو ہے پاکستان کا وہ احساس وہ محبت وہ پیار شاید پاکستانیوں کے اندر کم ہو ہمیں احساس ہے ہم جانتے ہیں ازادی کیا ہے وطن کیا ہے ملک کیا ہے اور ملک کے لوگ اور زندگی کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیوں ناصر ہو منیر گجر کا آپ کو اسلام دھیروں دعوں میں یاد رکھنا اور انشاءاللہ نوجوان ریڈی رہنا ہم اپلیکیشنز لیں گے اس کو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر پورا بھرک کریں گے یہ موری گورنر بارڈی کرے گی اور وہاں سے اپروول جو ہوگی انشاءاللہ ہم ان کو سیلیکٹ کر کے ان کو کرس دیں گے انشاءاللہ چھوٹے پیمانے پر اور خواہ ہم بے شک تھوڑے لوگوں کو دیں لیکن انشاءاللہ اللہ ہم کریں گے بالا کورٹ بھی انشاءاللہ آنا ہے پورے پاکستان کے اندر آنا ہے محبتیں آپ سے لینی ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات چودرہ مطلی فانڈیشن اور ان کی پوری ٹیم زندہ بات تینکیو اللہ حافظ اللہ چھوٹے پیمانے پر اور خواہ ہم بے شک تھوڑے لوگوں کو دیں لیکن انشاءاللہ اللہ ہم کریں گے بالا کورٹ بھی انشاءاللہ آنا ہے پورے پاکستان کے اندر آنا ہے محبتیں آپ سے لینی ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات چودرہ مطلی فانڈیشن اور ان کی پوری ٹیم زندہ بات تینکیو اللہ حافظ بلا سود تاکہ وہ اپنا بزنس کر سکے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے جب کسی قوم کو اوپر لانا ہوتا ہے تو ان کو بکاری بنانے کے بجائے اس کے نوجوانوں کو جو ہے اس کے نوجوانوں کو جو ان کے پاؤں پر کھڑا کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ چودری رحمت علی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم غریبوں کو یتیموں کو بے آسرا جو نوجوان ہیں انشاءاللہ ان کو چھوٹے پیمانے پر کرزہ دیں گے اور بلا سود کرز دیں گے تاکہ وہ چھوٹا کام کر سکے اور یہ انشاءاللہ ہم اس کا امپلیمنٹ میں پاکستان آکے اس کا افتتا کروں گا اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ پراجیکٹ کے اوپر کام کریں گے تعلیم کے اوپر کام کریں گے اور انشاءاللہ ہم صحت کے اوپر کام کریں گے اور پاکستان کے ان علاقوں میں جدر پانی پینے کے لیے نہیں ہے صاحب پانی جو ہے اس کا پراجیکٹ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ چودری رحمت علی کے پلیٹ فارم سے ہم پینے کے ساتھ پانی کے پراجیکٹ کا بھی انشاءاللہ افتتا کریں گے ایڈوکیشن کا بھی انشاءاللہ ہم کریں گے صحت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کریں گے اور خصوصاً جو ابھی ہم نے انیشیٹیو جو ہم نے لیا ہے ابھی یہ سٹیپ وہ انشاءاللہ جو ہے ہمارا سود کے بغیر کرزہ نوجوانوں کو جو ایسے نوجوان جو چودری رحمت علی فانڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے اور بچارے پس رہے ہیں غربت ہے مہنگائی کے حالت میں تو انشاءاللہ ہم ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے اور ان کو چھوٹے پیمانے پہ کرز دیں گے اور یہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ایکسپیرمنٹ کریں گے تجربہ کریں گے اپنے نوجوانوں کے اوپر جن کا تعلق چودری رحمت علی فانڈیشن سے ہے جو لوگ چودری رحمت علی فانڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کو ہم چھوٹے پیمانے پہ کرز دیں گے اور جب یہ کرز ہمیں وہ واپس کریں گے تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم دوسرے نوجوانوں کو دیں گے تو اسی طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے بلا سود کرز دیں گے چھوٹے پیمانے پہ دیں گے تھوڑے لوگوں کو دیں گے پہلے تجربہ کریں گے اگر ہم کو اس کا رسپونس اچھا ملا تو انشاءاللہ ہم اس کو پورے پاکستان کے اندر پھیلا دیں گے اس کا حفظ تابعی انشاءاللہ میں اسلام آباد آکے آفیس کے اندر انشاءاللہ ہم پوری بارڈی کو بٹھا کے اپنی جو گورنرڈ بارڈی ہے جو ہماری پورے پاکستان کے اندر چودری رحمت تلی فانڈیشن کے عدد داران ہے انشاءاللہ ان کو بٹھا کے اس کے اوپر پوری پلانک کے ساتھ ہم کام کریں گے پوری اس کے اوپر ورکنگ ہوگی انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ میں کوشش کروں کا زیادہ کہ کشمیر کے اندر کے پی کے اندر سندھ اور بلوچستان کے اندر دیامیر کے اندر توراغر کے اندر گلگت بلتستان کے اندر اور پاکستان کے وہ علاقے جہدہ غریب اور مزدور اور بے سہارا لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اور چولستان کے اندر جنوبی پنجاب کے اندر تو انشاءاللہ ہم وہاں سے نوجوانوں کو سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کر کے انشاءاللہ یہ سارا کام ہمارے صدور کریں گے آگے فارویڈ کر دیں گے نام جو ہے وہ ہماری جو گورنر بارڈی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ان کی اپروول سے پھر ہم ان نوجوانوں کا قرآن دازی کے ذریعے نام نکالیں گے اور جو نوجوان انشاءاللہ پورے اترے قانونی طریقے سے تو انشاءاللہ ہم ان کو چھوٹے پیمانے پر بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے جو ہے وہ کرزہ دیں گے تاکہ میری قوم پاؤں پہ کھڑی ہو سکے دیکھیں نہ تو ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالی یہ چودری رحمت علی فانڈیشن سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ غیر سیاسی جماعت ہے انسانیت کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے اور غریبوں کے لئے بنائی گئی ہے ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اس کا تعلق خواہ کسی برادری قوم رسل رنگ ذات پار اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ غریب کون ہے غربت کہاں ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کے لئے ہم نے کام کرنا انشاءاللہ زلہ ممیند انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم محمد ایجنسی خیبر ایجنسی ہے وہ میرے فاتح ہے وہ میرے انشاءاللہ ذہن میں ہے دیامیر کا علاقہ اور جو ہزارہ ڈویزن ہے وہاں پہ پھر کشمیر جو بھی ہے اور گلگت بلتستان تورہ گار جدر گربت زیادہ ہے جدر لوگ پس رہے ہیں انشاءاللہ یہ میری خصوصی توجہ کا مرکز ہے چولستان جنوبی پنجاب سندھ اور بلوچستان وہ خصوصی طور پہ میری فوکس میرا ان کے اوپر ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہاں پہ بھرپور کام کریں گے چودری رحمت علی فانڈیشن نے انشاءاللہ ہر جگہ جب بھی کوئی وقت پاکستان کے اوپر آیا ہے تو الحمدللہ چودری رحمت علی فانڈیشن نے بھرپور کام کیا ہے اور الحمدللہ ہم نے تقریب ایک لاکھ سے زیادہ جو کرونا کے لیے ماسک تقسیم کی ہیں کرونا میں ہم نے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو راشن دیا ہے یہ ہمارے رکارڈ پہ الحمدللہ کوئی بھی فانڈیشن ایک سال میں اتنے رکارڈ کام نہیں کرتی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں یہ رب کا کرم ہے جب آپ نیکی کے رستے پہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے تو چودری رحمت علی فانڈیشن نے پورے پاکستان کے اندر رکارڈ کام کیے ہیں سکس منت میں سکس منت میں ہونلی چھ مہینوں میں اور آپ اندازہ کریں کہ راشن پیکج کو پورے پاکستان کے اندر دینا یہ کوئی ممولی کھیل نہیں ہے یہ بہت بڑی کام یہ بھی ہے اور یہ اس کا سیرہ جو ہے الحمدللہ چودری رحمت علی فانڈیشن کے ساتھ جاتا ہے اور ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیوں نہ وہ نوجوان جو چودری رحمت علی فانڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا پاکستان کے اندر غربت سے پیس رہے ہیں یتیم ہے بے آسرا ہے بے سہارا لیکن تلیم یافتہ ہے ان کو ہم نے ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور ان کے لئے انشاءاللہ ہم نے کرزوں کی ایک چھوٹی سی سکیم جو ہے وہ نکال لی ہے جس کا افتتاہ انشاءاللہ میں آکے پاکستان کے اندر کروں گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چودری رحمت علی فانڈیشن کی یہ سکیم بھی انشاءاللہ زبردست کام یاف ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ میرے نوجوان جو ہیں وہ انشاءاللہ جن کو ہم کرز دیں گے وہ بزنس کریں گے اور پیسہ واپس کریں گے اور وہ ہی پیسہ انشاءاللہ ہم دوسرے نوجوانوں کو دیں گے دوسری آپ سب سے ریکویسٹ ہی ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں میں کوئی پیسے کمانے کے لیے میں نے یوٹیوب چینل نہیں بنایا بس صرف یہ اس لیے بنایا ہے کہ میری فانڈیشن کی ٹوٹل ایکٹیوٹیز جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور اس کا جو بھی پیسہ آئے گا وہ غریبوں پر خرچ ہوگا آپ کا ایک ایک روپیہ جو ہے انشاءاللہ میں غریبوں کے اوپر خرچ کروں گا پاکستان آ رہا ہوں میرا آپ نے استقبال کرنا ہے محبت آپ دیں گے تو انشاءاللہ مجھے خوشی ہوگی میں سمجھوں گا کہ میں انشاءاللہ کام جاب ہو گیا آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے پیار اور خلوص کی وجہ سے آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے لنک جو یہ نیچے رو رہیل جو ہے میرے میڈیا ہیڈ ہیں وہ انہوں نے شیئر کیا ہے یوٹیوب کا پلیز آپ اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ میری آواز آپ تک پہنچے غریبوں کی آواز آپ تک پہنچے جو غریب ہے جو مستق ہے تو شاید کوئی استطاعت جو رکھتا ہے بندہ شاید وہ ان کی ہیلپ کر دے سوری تو یہ یوٹیوب چینل جو ہے پلیز اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ غریبوں کی آواز آپ تک پہنچے اور آپ کا پیسہ جو ہے وہ غریبوں تک پہنچے میری آواز آپ تک پہنچے ہماری ٹوٹل ایکٹیوٹیز انشاءاللہ تلال چودری رحمت علی فانڈیشن کی اس کے اوپر ہوگی آپ سے ریکویسٹ میں بار بار کر رہا ہوں اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اگر چودری رحمت علی فانڈیشن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کریں اس کی جتنی انکم ہوگی جتنا پیسہ ہوگا وہ غریبوں کے لئے ہوگا انشاءاللہ تلال یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں اپنی جیب سے پیسہ خرج کرتا ہوں آپ کی تھرو اگر کوئی پیسہ آئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ تلال گریبوں کے اوپر خرج ہوگا اور انشاءاللہ تلال پورے پاکستان کے اندر چودری رحمت علی فانڈیشن نے جو ابھی انشاءاللہ تلال پراجیکٹ شروع کرنا ہے وہ سمال لونڈ کا ہے بلا سود ہم کرز دیں گے اپنے نوجوانوں کو چھوٹے پیمانے پر کرز دیں گے پہلے سٹارٹ شروع سے چھوٹا کریں گے اس کا انشاءاللہ تلال اطلاق جو ہے وہ وہ نوجوان جو میرے ساتھ کھڑے رہے جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور فانڈیشن کے ساتھ جڑے گے جن کے پاس بزنس نہیں ہے کاروبار نہیں ہے کوئی روزگار نہیں ہے انشاءاللہ تلال ہم ان کو چھوٹے پیمانے پر کرز دیں گے